السلام علیکم ہائے ایوری وائن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی اپنوں کی دوروں سے بکل ٹک ہوں صبح صبح کا وقت ہے ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کے دس منٹ آج میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی حمدان نے ملوٹا دیا تھا کہ می ناشتہ بنا کے دو تو ساڑھے پانچ بجے چھ بجے حمدان اور میں اٹھ چکے تھے صبح کیونکہ ہم لوگ رات کو جلدی سوئے تھے میند پوری ہو گئی ہے الحمدللہ فریش ہیں آٹھ بچ کے دس منٹ کا وقت ہو رہا ہے اور ہمیں باہر جانا ہے کام سے پتہ نہیں ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے جانا ہے نہیں جانا ناشتہ آگیا گھر کی صفائیاں مانو میڈم کر چکی ہیں تو اب میں بناوں گی کھانا اور میں سوچیوں کے جھٹ پٹ میں کیا بنا سکتی ہوں تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں آج ابھی اس وقت مون کی دال بنا کے چلی جاتی ہوں بنی بنی کیونکہ اس کو ایزی لی مجھے بہت چا لگتے ہیں ویسے تو وہ دال مجھ اچھی لگتی لیکن اس دال کو اگر ہم پرانٹھے میں فل کر کے کھاتے ہیں تو اوہ مائی گاڈ نہ پوچھیں کتنے مزے کی لگتا ہے سو بزبقہ وقت ہے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے اچھا دن کا آغاز ہوا ہے امید کرتیوں کہ دن بہت اچھا گزرنے والا ہے سارا دن میرے کافی سارے کام ہیں آج کے اگر مجھے جانا پڑا تو میں جاؤں گی اور وہ کام رپٹا کراؤں گی دعا کیجئے جس کاموں کے لیے میں باہر نکل رہی ہوں میرے کام پورے ہو جائیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے سبح سبح ناشتہ کرنا تبیت پیری دو تین دن سے ٹھیک نہیں تھی بس دعا کیا کریں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے ہی چاہیے کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا کس کی دعا کب کام آجائے تو بہار کا موسم بھی آج بڑا اچھا ہے اور سنا ہے کہ کل اور دو دن بعد بہت تیز بارش ہوگا امکان ہے بس اب اتنی بارش ہے نہ ہو کیونکہ بہت بربادی ہو چکے پہلے خیر لیٹس گو اگر دن کی روٹین دیکھنی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویلوکس کیسے لگتے ہیں جو جو ہوتا ہے مجھ سے شوٹ میں دکھاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھا شوٹ کر سکوں لیکن چلیں ساتھ رہیے گا دکھاتی رہوں گی میں جا رہی ہوں کھانا بنانے کھانا بناتی ہوں کھانا بناتی ہوں پھٹا پھٹ دال بن جائے گی آدھا گھنٹا پہلی میں نے اس کو بھگو دیا تھا کیونکہ بھگو نے سے ہوتا ہی ہے کہ بھرا اچھی گل جاتی ہے دال تو مانا نے مجھے یہ کٹ کر دی ہے اب میں یہ واش کر دی کیسے بناتی ہوں مانا آپ کو دکھائے گی کیونکہ میں کھانا بنا ہوں گے مانا شوٹ کر دی آپ کو دکھائیں گے بھونیوی دال کی رسی پھر کھانا تھی ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت ایزی رسی بھی ہوتی ہے ہر ایک کو یاتی بنا نہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا شوٹ کر دکھائیں گے جی بتائیں آگے اس کو ہلکے سوپے کریں گے ہلکا سا میں اس میں ڈیڑا لے میں اس میں ڈیڑا لوں گی دو چار کڑی پتے ٹھیک ہے جو میں نے رسی پی ریکھی دو چار کڑی پتے میں نے اس میں ڈیڑا لے چار کڑی پتے اس میں ڈالیں گے ہمیں ڈیڑا لے چار کڑی پتے آپ کو دیکھیں گے ہمیں ڈیڑا لے میں ڈیڑا لے 3、4، کونی دیر میں پیدا کیا کچھ پیدا ایسا ہمیں گرین چلی اور کھڑی پتے مرچے ڈالیں جنجر گھرنی کا پیج ڈالا ہے کپی ٹائم بات بنا لیوں ایسا ہمیں گرین چلی کھڑی پتے جنجر گھرنی کا پیج ڈالا ہے جنجر گھرنی کا پیج ڈالا ہے جنجر گھرنی کا پیج ڈالیں گھرن چلی کھڑی پتے اور ایک مرچ میں ڈالیں مسائل 1 تیبل سپون سال کم لگے گا آدھا 1.5 تی سپون مرچیں گھرنی مرچیں کھڑی کھڑی مرچیں کھڑی 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 ڈالیں مرچیں کھڑی کھڑی مرچیں 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 کھڑی مرچیں 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 کھڑی مرچیں اس میں کچھ نہیں رہے گیا صرف ہمیں پانی آٹ کرنا اور دال آٹ کرنے اور اس کو بلکل لوے سٹریم پہ ہمیں اس کو رکھ دے رہے ہیں تو اس نے بن جائی گیا اب جب ہی دکھاؤں گی اب مجھے جانا بھی اس جانے کی تیاری کروں گی دکھاتی ہوں آپ کو جب دال بن جائی گیا دال کا چولہ بن کر دیا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ کول آگئی جہاں مجھے جانا ہے تو ہم لوگ وہاں جانے واپس آکے دال کو کمپلیٹ کروں گی یہاں پہ چھوڑا سانی آٹا تھا تو میں نے کہا تو اسا بھی لوگ شوٹ کر لوں بتا دوں کہ میں واپس آکے دال کو کمپلیٹ کروں گی ابھی میں جا رہی ہوں یہاں دام سے گئے تھے وہاں سے پھری ہو چکی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے مجھے اور میری حالت خراب ہو رہی ہے بہت زور سے گوگ بھی لگ رہی ہے میرے بھائی نے مجھے دھوکا دیا گوڑڈو میں آج اس سے بہت ناراض ہوں اس نے بہت نمیزی بھی کی جانا ہے تو اس سے بھی اس راستے میں شوڑ دیا ان کو بھائی ہے میں یہاں سے چھاٹ کھا کے تو ہر جاؤں گی ہوں یہاں چھاٹ بھی کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی کھا سکتے ہیں ہاں مجھے گوڑڈو تم نے اچھا رہی ہے مجھے یاد ہے مائرہ تو کیا کرنا ہے ناؤو گیا رہا ہے آگے سمجھے چلیں سے یہ چھاٹ بھی آرڈنٹ کیے چھاٹ آتی ہوں کھاتے ہیں انگر نہیں کرتے ہیں بچہ چھوڑا ہوا ہے میں نے کھانا بھی آرڈا بنا کے آئی ہیں ابھی دیکھ جاتا ہوں دکھاتے ہوں کہ چھاٹ کھا ہماری چھاٹ آل چکے اور ہم یہ کھائیں گے اور ہم اس کے بعد ملیں گے آپ سے میرے چاٹ جچھا نہیں ہوا اسے غصے میں میں چھاٹ کھا ہوں گے غصے میں پتے ہیں آپ میں کیا کھائی ہوں جو یہ غصہ بھی آیا ہے یہ چھاٹ اور ہم ملادہ ہے یہ چھاٹ ہے تو یہ چھاٹ کھائیں اپنے بھائی سے نراز ہوں کریں چلیں دیکھتے ہیں ہم وہ درچاتے ہیں گھر آ چکی ہوں حالت دیکھ سکتے ہیں بہت تھکن نین بہت برا حال ہو رہا بہت زیادہ تھک گئی بہت زیادہ چلنا پڑا بہت خواہری اٹھائی خیر کوئی بات نہیں ایک ہے گوڑڈو گولن تم تو خوش ہوگا ہے گوڑڈو ہاں ہیلو کیا کرنا ہے مائرہ کا کٹا آنا نو دو گیارہ کر دوں اوکے 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 کٹا کے آرہوں نو دو گیارہ نو دو گیارہ اب یاد ہے بٹا خیر گھر آگئی ہو اب میں آرام کروں گی کیونکہ میں صبح ساڑے پانچ چھ بجے کے اٹھیں ہوں میں کیا میں بھی اٹھتی ہوں ہاف دال میں بنا کر گئی تھی اب ہاف میں شام میں اٹھتے بناوں گی اور تھینکیو سو مچ جو زندگانی میں فرشتانوں میں لوگ ہیں ان کے لئے سپیشلی تھینکیو سو مچ اللہ باگ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ باگ آپ لوگوں کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچائے اللہ باگ آپ لوگوں کو ہر خوشی نصیب کرے تو پس یہی کہوں گی اب اٹھتے میں ویلوگ دیکھتی ہوں کچھ نہیں بدا کیونکہ میری بہت حالت خراب ہو رہی ہے میری دبے دو تین دن سے صحیح بھی نہیں تھی میں بلیڈ پوشیر کی گھلیاں کھا رہی تھی تو ابھی پھر سے وہی میں اتنا گرمی میں ٹرایول کیا تو پھر میری طبق خراب ہو رہی ہے لیکن شاہلے ہی ہے رہی سٹ ہرتی ہوں اللہ مالک ہے باہر آل گھڑڈو خوش ہو گئے تم ہپی ناو پھر ملتی ہوں اگر ملی تو ملی نہیں ملی تو نہیں ملی مجھے چاہیے گا نہیں ملی تو مجھے چاہیے گا نہ دو گیا رہا ہوں گے نہیں ملی تو نہ دو گیا رہا ہوں گے نہ دو گیا رہا ہوں گے موسیقی